بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل اچھا جی یہ گوندن مبیشی منڈی کا ویوئر آج تاریخ پٹھا رہے ہیں جی اور تیسرے مہینے کی مارچ دوہزار چوبیس ٹھیک ہے فیر والے دن کامراتک کے پاس منڈی لگتی ہے اس دفعہ جی ویسے رمضان میں زیشان بھائی چوٹیوں وغیرہ کا کام نہیں کرتے ہیں تو یہ دو تین چوٹی ہیں ان کے پاس ہیں ایک گائے بھی ایس دفعہ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے اس کا بھی ریٹ آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم جی رمضان مبارک جی رمضان کی پہلی منڈی ہے جی جی آپ کو جمیل بھائی مبارک ہو سب بھائی ہوں بھائی ہوں بھائی طرف سے رمضان مبارک ہو سب کو جی تو باقی رمضان کیسے گزر رہے ہیں شکر اللہ حمدہ بہت اللہ باقی کا کرم اچھا گزر رہے ہیں بھائی کچھ کہا رہے ہیں گائے میں چاہتا ہے گائے لائے ہیں جی ایک گائے لائے ہیں بھائی 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 گائے ایک لائے ہیں آپ گائے رکھ لیں بس پہلے والی چوٹی بتائیں گے جی اس دفعہ تو ہو نہیں گئی رمضان میں کام نہیں کرتے پیسی ویڈیو میں بتایا تھا پیس لیفتے کا دو تین چار ڈنگر رہے گئے ٹھیک ہو گئے تو یہی ہے بسے آخر میں ہم گائے بھی ان کی دکھائیں گے جی پہلے ہم چوٹیاں دکھائیں گے پھر گائے کا ریٹ بھی بتائیں گے تمام مسافر بھائی ایک ہماری طرف سے سلام اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھیں اللہ سب کا رمضان روزے عبادتیں ترابی ہوگئے ہیں جو بھی نفلی ہیں یا فرضی عبادات ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں ہماری بھی قبول کرے ہیں سب بھائی سب کی قبول کرے ہیں ہمارے لئے خصوصی دعا کیجئے گا ٹھیک ہے تو منڈی میں رمضان میں ویڈیو بنانی بہت مشکل ہے آتے بھی ہم بڑی مشکل سے ہیں لیکن چلیں اپ ڈیٹ دینے ہوتے ہیں جی تو یہ دیکھیں چوٹی پہلون ہے نا جی چھے نا جمیل بھائی پہلون چوٹی کتنا ٹائم لے گی یہ جمیل بھائی تین سے چار دن تین سے چار دن یہ لے گی جی ٹھیک ہے چوٹی چھے دانت چھے دانت پاک پتن کی چوٹی ہے وہ دیئے کہتے ہیں جی وانہ اچھا بنانے والی ہے تو یہ دیکھ لیں پیسے کتنے جی جمیل بھائی یہ تو پچھلی بار ویڈیو میں لگی تھی پچھلی بھائی تین پچھ پن بتایا تھا پچھلی بھائی کوئی لیتا تو کوئی پیار محبت کر لیتا اس میں تین چار پانچ ہزار اس دفعہ دلکل نہیں اس دفعہ نہیں تین پچھ پن میں پچھلی دفعہ گنجائش ہو سکتی تھی اس دفعہ نہیں ہے وہ کہنے ہیں ٹھیک ہے وجہ اس کی میں بتا دیتا ہوں پتہ کیا اس میں خرچہ ہوتا ہے جانور ازار بارہ سو روزانہ کا کھا جاتا ہے پھر وہ خرچہ ظاہر ہے یہی سے نکال لیا تو بہرحال چلیں یہ دیکھ لیں ایک یہ ہے پھر آگے اور بتاتے ہیں باقی پوری منڈی میں سب سے بہتر محال جن کی کوئی شکایت نہیں ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے باقی گڑ بڑ والی بات ہے تو چلیں دوسری دکھاتے ہیں آپ کو یہ والی چار داند چوگی پیلس ہوا پیلن کتنا ٹائم لے گی آٹھ سے دس دن نکالے گی تو یہ دیکھیں ایوانہ آپ نے دیکھ لی ہے اور قریب سے دکھاتا ہوں میں چار داند ہے پہلا سوہ ہے پیسے کتنے جمیل بھائی اس کا تین لاکھ اور تیس ہزار تین لاکھ تیس ہزار فائنل ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ دوسرے نمبر والی ہے یہ ایوانہ بھی آپ اس کا دیکھنے ٹھیک ہے جی گائے بھی ایک اچھی سی گائے ان کے پر نظر آ رہی ہے پوچھ لیں گے سوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی لے آئے جی پھر ایک اور رہتی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں پھر یہ تیسرے نمبر والی ہے یہ دیکھیں اچھا منڈی میں اس طرح رش نہیں ہے یہ دیکھیں منڈی آپ کو خالی خالی نظر آ رہی ہوگی نہ مال ہے نہ ان لوگ ہیں اس طرح تو برحال چلیں دیکھتے ہیں جی جو بھی آپ کو دکھاتے ہیں جتنی کوئی چیز اویلیبل ہے وہ ہم آپ کو منڈی کے اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں یہ ہے جی پھر تیسرے نمبر والی چھگی ہے جی دوسرے سوئے پہ کتنے دن لے گی آٹھ سے دس دن نکالتی ہے جمیلے آٹھ سے دس دن لے گی دوسرے سوئے پہ ٹھیک ہے چیز دیکھ لیں چھگی اور جسامت بھی دیکھ لیں آگے سے سین بھی لیکھ لیں پیچھے کو مڑے ہوئے یہ دیکھیں تو پیسے کتنے جی ایزہ جمیل بھئی چار لکھ پچاسی ازار چار لکھ پچاسی ازار فائنل جی اس کا جی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تین آپ ان کی چوٹیاں دیکھ چکے ہیں ایک دو تین اب گائے کی باری ہے گائے دکھاتے ہیں آپ کو جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیس کے ماشاءاللہ دور دور لگے ہوئے کتنے دن کی سوئی ہوئی ہے ہمین بھائی ہے سات دنوں میں سات آٹھ دن آج آٹھ دن ہے ٹھیک آٹھ دن ہے اس وقت دس یار اکیلو دودھ ہے بچے کو دے اس وقت بچے کو دے کے جو صافی صافی دودھ ہے دس یار اکیدر میں آنے ٹھیک ہے کالے تھنوں والی دیکھیں یہ ذرا دیکھیں کالا ہے وانا کالے تھن اوپر سے دیکھیں سر سے مونی اور مو سے کتنی ہے مو سے آٹھ دن ابھی نہیں برابر پوری دوسرا سوئل ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں جب ہی برابر کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ساتھ اس کے بچے ہے ٹھیک ہے جمیل بھائی بچے کے ساتھ نارو بھی دے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ بھی دودھ بہور بڑھائے گی ابھی انشاءاللہ بھی تو آئیے دیکھیں اور پیسے کتنے جی جمیل بھائی چار بیس ہے چار بیس تین لاکھ اسی ہے تین لاکھ اسی زار کی ہو جائے گی چار بیس ڈیمانڈ ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ گائے بھی دیکھیں یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ زشان بھائی کے پاس اس دفعہ گائے بھی اگلائے ہوئے ہیں گائے بھی اچھی ہے نسلی گائے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں ٹھیک باقی جی عید کے بعد عید کے کتنے دن بعد زشان بھائی مال آئے گا اگر آتے ہیں ہفتے اتوار کو تو پھر تو چھوٹی آئی گا اگر بودھ جمعیرات کو آگیا تو انشاءاللہ اید اس طفعہ پیر منگل کو آئے گی بھی میں بتا دوں پھر چھوٹی ہے انشاءاللہ پھر اید کے بعد آنے والے پہلے ہفتے انشاءاللہ مال آویلی بل ہوگا جس بھائیوں پر چاہیے کیونکہ اتوار والے دن جو آتے ہیں جو انتیسوہ روزہ آتے ہیں جی تو پھر پیر کو تیسوہ آگیا تیسوہ آگیا پھر منگل کو یا پیر کو یا منگل کو بہرحال جللہ اللہ خیر کرے اس کے ایک ہفتے بعد تو پھر میڈوں میں بنائیں گے انشاءاللہ اگر نہیں آنے تو انشاءاللہ سب بھائیوں کو ہماری طرح سے اڈواس عید مبارس کیونکہ اب نہیں ہوں گے اس کے بعد اگلے ہفتے سے نہیں ہوں گے بہرحال یہ دیکھ لیں باقی جو بھی مال آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں منڈی خالی ہے جی یہی وجہ ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو منڈی پہ ویسے مال کچھ آئے گا ابھی تو خیر سوہ آٹھ ہوئے ہیں جی صبح کے بھائی جمیل بھائی اگر ایک کم سے کم اگر تھوڑا بوتا کر آگیا لیکن نہیں آتے رمضان ہے اور ابھی یہ بھی منڈی ہے گھنٹ دو گھنٹ منڈی ہے پھر خاموش ہو جائیں گے پھر پاپاری ہوں گے جس نے اگر آنا ہونا تو صبح تقریباً آٹھ بجے پہنچ جائیں آٹھ بجے پہنچ جائیں گے یارہ بجے آپ بھی بس یہاں سے مال لے کہ یارہ سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو چلے جائیں بلکل یارہ سے پہلے گھروں کو پہلے بس یہ کوئی معلومات ہم نے تھوڑی سی دی ہے جی اس میں آپ نے بھی ٹائم نکال کے ہماری ویڈیو دیکھی آپ کا بھی شکریہ نشان بھائی نے ٹائم نکال کے مال دکھایا رمضان میں ان کا بھی شکریہ ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا کسی اور انشاءاللہ جی بھائیوں کے لئے ہم بھی دعا کریں گے بھائی بھی دیکھنے والے ہمارے لئے دعا کرتے رہتے ہیں پھر بھی کریں گے اسلام علیکم جی اللہ حافظ